ہیلو این ویلکم ہے دوستو آپ سب لوگ کا ٹیک ایم پر ایک بار پھر سے آدم کھلنے والے دوبارہ سے جی ٹی ایف فائیو ہاں یہاں پر صبح سے ہو رہی ہے بہت زیادہ بارش اور میں آپ کو بتا دوں کہ میرے کو خبر پتا چلی ہے کہ بہت سارے میٹرویڈ حج سہر کے اوپر گرنے والے ہیں اور شہر پہ مچانے والے ہیں بہت زیادہ تباہی پر ہماری جو سرکار ہے وہ ہم سے یہ بات چھپا رہی ہے بہت زیادہ نیوز چینل یا پھر یوٹیوب کے اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ شہر میں تباہی مچنے والے ہیں میٹرویڈ گرنے والے ہیں پر ہماری جو سرکار ہے نا وہ یہ بات کو باہر نہیں آنے دے رہی میں صبح سے یہاں پر ٹی وی دیکھ رہا ہوں پر یہاں پر کوئی بھی کام کی خبر مجھے نہیں مل پا رہی ایک کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر چینل کو بدل کر دیکھ لیتا ہوں کیا پتہ کوئی دھنکی خبر یہاں پر آ ہی رہی ہو مائی گوڈ ویہت تو کوئی بھی خبر کام کی یہاں پر ہے نہیں پھر بھی چینل بدلنے میں ہرد ہی کیا ہے میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ آج لاس انتوش یعنی کہ ہماری سیٹی کانا آخری دن ہے یہاں پر اتنے میٹروڈ گرنے والے ہیں اور اتنی تباہی ہونے والے ہیں کہ لوگوں کو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے پر میرے کو یہاں پر اپنی فیملی کو لے کر یہاں سے نکلنا ہی ہوگا کیونکہ اگر میں نہیں نکلا تو یہاں پر ہم سب کے سب بھی مارے جائیں گے مائی گوڈ ٹی وی دیکھنے میں میں نے بہت زیادہ ٹائم ویس کیا کچھ بھی یہاں پر نہیں آرہا ایک کام کرتا ہوں جلدی سے یہاں پر چلتے ہیں اور میں اپنے دوست ٹریور کو بھی لے لیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست یہاں پر مارا جائے تو ہمیں کہیں اور جا کر شہرن لینی ہی ہوگی ایک کام کرتا ہوں کی جلدی سے میں ٹریور کو فون کر دیتا ہوں ارے میرے دوست ٹریور تیرا نمبر کدھر ہے ٹریور 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 کہاں گیا وہ پاگل ٹریور ارے ٹریور 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 کہاں گیا وہ اتنے سارے نمبر یہ رہا ارے ٹریور جلدی فون اٹھاؤ میرے دوست میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے ہمیں کام کرنا ہے کہ جلدی سے اپنی فیملی کو لے کر ٹرائور کے گھر پہ جانا ہے اور ٹرائور کو وہاں سے پک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس شٹی سے نکل جائیں گے اوہ مائی گاڈ جس کا ڈر تھا وہی ہوا دوستو یہاں پر میٹرویڈ گرنا شروع ہو چکے ہیں مجھے جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا اپنی فیملی کو لے کر ارے چنٹو پنٹو تمہیں کام کرو جلدی سے گاڑی پہ بیٹھ جاؤ ہم گاڑی پہ نہیں فٹ آئیں گے ارے تمہیں بیٹھ نہیں ہوگا میری اس گھٹی ہے گاڑی میں کچھ نہیں ہو سکتا جان ہے تو جہان ہے چلو بیٹھ جاؤ جلدی سے اوہ مائی گاڈ چنٹو پنٹو جلدی کرو ٹھیک ہے پاپا ہم جلدی کریں گے جلدی بیٹھ جائیں گے ارے گول گپے تو بھی جلدی سے بیٹھ جا تیرے وجن سے میری پوری کی پوری گاڑی ویسے دبنے والی ہے من دو کر رہے تو اسے باہر اٹھا کر پھینک دو پر کیا کروں رشتے داری تو نبانی ہی پڑے گی اوہ مائی گاڈ یہاں پہ میٹرویڈ کسی بھی ٹائم ہمارے سر پہ گر سکتا ہے میرے سر پہ نہ گرے میرے پیچھے گر جائے کوئی دکت نہیں ارے باپرے کتنا بڑا میٹرویڈ ہے یہاں پر یہ میٹرویڈ اگر ہماری گاری بھی گر جاتا تو ہمارے تو بلکل کچھوبر نکل جاتا ہمارا ہینڈ برگر بن جاتا مطلب کار برگر بن جاتا تو یہاں پر ایک کام کرتے ہیں بیک لے لیتے ہیں سائیڈ سے نکلنا ہوگا ساڑے لوگ شہر کو چھوڑ کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں مائی گاڈ تو یہاں پہ بھاری تباہی مچنے والی ہے دوستوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ سرکار ہم سے کوئی نہ کوئی چیز جھوپا رہی ہے یہاں پر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے تباہیاں جو ہیں یہاں پر مچ رہی ہیں جلدی کرو جلدی کرو سب کے سب لوگ شہر کو جلدی سے چھوڑ دینا چاہتے ہیں اور دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پوسیبلٹی ہے کہ میٹرویڈ جو ہے وہ نہ کر رہے ہوں کی وہاں پہ اس کو سرکشید پلیس کہا گیا ہے ایسا یوٹیوب کی کچھ ویڈیو میں بتایا گیا تھا جیسے کہ یوٹیوب کی جیدہ ٹرکس کو فولو نہیں کرنا چاہیے پر ہم یہاں پہ فولو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو یہاں پہ چنٹو پنٹو کو لے کر ہم یہاں سے بھاگ رہے ہیں اور آپ کا ایک سوال ہوگا کیونکہ وہاں کو لے کر کیونکہ نہیں آئے کیونکہ ویسے بھی وہ جس سے چھٹکا رہا بانا تھا چلو جلدی سے یہاں پہ میں اپنی ساری مہنگی گھاڑیاں اور سارے گھر یہاں پہ چھوڑ ارے وہ دیکھو ایک بندے کو دیکھا اپنے آسمان میں ٹنگا ہوا تھا بیچارہ اس کی سیڑھی کہیں گر گئی ہوگی اوکے تو جلدی سے ہم جاتے ہیں اس شہر کے بعد ایک کام کر سکتے ہیں ہم اس سرنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا پر میٹریٹ کا شاید حملہ اتنا اثر نہیں کرے گا پر یار میں کیا کروں ہمیں اپنے دوست ٹریور کو بھی تو یہاں پر بچانا ہے اور بجلیاں کھڑک رہی ہیں یہاں پر ٹریور کا گھر کان گیا اس نے بہت کروڑ روپے خرج کر کے یہاں پر گھر لیا تھا یہاں پہ بھی تباہی بجنا شروع ہو گئی ہے اور ٹریور جو ہے میرے کو اس کو لے کے جانا جروری ہے کیونکہ ٹریور کا دماغ دونا بلکل بھی سیٹ نہیں رہتا ہے اسے مجھنے لگتا سے پتا ہوگا یہ وہ نیوز دیکھ رہا ہوگا آنیشاہ کارٹون دیکھتا رہتا ہے تو چلو جلدی سے اتر جاتے ہیں یہاں پر چنٹو پنٹو کیا تو میرے ساتھ چلو گے ہم بھی چلیں گے تو چلو پھر اوکے تو یہاں پر کتنا شاندار گھر بنایا ہے اتنے میرے دوست ٹریور تو کدھر ہے ٹریور ارے ٹریور لگتا ہے کی اوپر ہے چلو آجاو چنٹو پنٹو جل دیا جاؤ فریج میں کچھ ملے تو گھر پہ رکھ لینا مطلب گاڑی میں رکھ لینا اوکے کیونکہ گھر تو ہمارا رہا نہیں اوہ یہاں پہ بھی بہت ٹریور کہیں پہ نہیں ہے بہت زیادہ باریش ہو رہی ہے اوکے کافی بڑیا بڑیا پینٹنگز ٹریور نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے کتنا آلی شاند گھر بنایا ہے ٹریور نے ٹریور یہاں پہ رہنے کے لائک تو نہیں ہے پر کوئی بات نہیں ارے ٹریور کار ارے باپ ارے میٹرویڈ گر رہے ہیں ٹریور میرے دوست ارے میرے پاگل دوست کھا ہے تو ارے یار اس کو کیا ہو گیا لگتا ہے کیسے صدبہ لگ چکا ہے ٹریور کیا ہوا ارے میرے دوست یہ سب کیا ہو رہے میری جان کون بچائے میں بچاؤں گا تیری جان آجا میری سات تو یہاں پہ ہم ٹریور کو بچانے والے ہیں ٹریور جلدی چل میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جا کیونکہ تکر تو نہیں جائے گا تو تو بھی میٹرویڈ کے نیچے آ کر دب کر مارا جائے گا چلو چنٹیو پینٹو جلدی چلو گاڑی کے پاس اوکے تو جلدی سے ہم چلتے ہیں بھار اور یہ رہی ہے ہماری گاڑی بیٹھ جاؤ گول کپے تو جلدی سے بیٹھ جا اور یہاں پر جلدی سے ٹریور بھی آ چکا ہے ہماری گاڑی کی ایک سیٹ کی لائٹ نہیں جل رہی ہے یہ کافی بری بات ہے کیونکہ یہاں پر ٹریفک رولز کو ہم فولو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا یہاں پر کس کو پرواہ ہے جب دنیا میں تباہی مجھی ہے کہ ٹریفک رول ہمارے فولو ہو رہے ہیں کی نہیں چلو جلدی سے ٹریور جلدی سے ہمیں ایک سیف جگہ پر جانا ہوگا اپنی فیملی کو لے کر جانا ہوگا اس سے پہلے کی کوئی میٹرویٹ اورے باپ رہے ہمارے سے جسٹ آگے اورے یار یا ایک گاری کا کچومر بن گیا ہمارا بھی کچومر رہا بن جائے ویسے وہ لوگ بجے گئے تھے مطلب ہے اتنی گاری کچومر بننے کے بعد کوئی بچتا نہیں ہے چلو جلدی سے بھاگتے ہیں یہاں پر کیونکہ بلکل کہیں سے بھی میٹرویٹ گر سکتا آرے یار یہ کیا ہو گیا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہماری گاری کا بن گیا ہینڈ برگر مطلب کار برگر ہو کے سارے شیشے بھی ٹوٹ چکے ہیں پر ہماری گاری ابھی تک پنچہ نہیں ہوئی یہ اچھی بات ہے بری بات یہ ہے کہ گاری ارے یار یہ کیا ہوا سامنے سے گاری کو میں نے ٹک کر مار دی ہے اور گاری میری اب ٹھیک سے بننے رہی ہے لگتا ہے کہ میرا سٹیڈنگ جو ہے وہ اٹک گیا ہے ارے باپرے یار یہ سب کیا ہو گیا اوکے تو یہاں پر جو بھی یہ گاری چلا رہا تھا اس کا خیر کھیل ختم ہو چکا ہے اوکے تو ہم جلدی سے آکے بڑھتے ہیں ہماری گاری اتنی چیدہ کمجور ہو چکی ہے بطلب خائف یہ گھر کی نہیں لگتی ہے تو یہاں پر اتنی زیادہ کمجور ہو چکی ہے کہ ایک بھی میٹرویٹ سے ٹکرایا تو ہمارا جو ہے یہاں پر انت پوری طرح سے ہو جائے گا تو یہاں پر ہمیں جلدی سے بھاگنا ہی ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کتنی زیادہ بجلیاں خلق رہی ہیں اور دعافی جلدہ تباہی بچ چکی ہے شہر میں تو یہ ساری گاریاں بھاگ رہے ہیں مجھے سامن ایرہ جس لائن میں ہم جا رہے ہیں وہاں تو سب لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ بچنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سائیڈ میں آپ پوزیٹ جا رہے ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں میبی شاہر میں اپنے ارے باپرے فیملی میمبرز کو بچانا چاہتے ہوں یا ان کو لینے جا رہے ہیں پھر باپرے وہ اس راستے پہا جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یار میٹرویٹ کے بیچ میں کون جانا چاہے گا ارے یار آرام پہ گھٹی روکو یار گھٹی روکو میری کاڑی ملنے رہی ہے ارے باپرے اسے لگتا کچھ جاتا ہی جلدی ہے ہم سے بھی زیادہ جاتا ارہ یہ کیا مائی گوڈ بال بال خدا کا شکر رہے گی ہم بچ گئے کیونکہ یہاں پہ ہمارے بھی جا سکتے تھے ارے باپرے دوستو آپ نے دے گا کتنا زیادہ میٹرویٹ ہمیں دوانے پہ رہے ہیں ہمیں آرہ کچھو مر نکالنے کے لیے اگر سر ہیں اوکے ایک کام کرتے ہیں ہماری کاری بے لگ چونکہ آگ ہمیں اس گاری کو چھوڑ کر جانا ہوگا پھاپاپس اپنی گھٹی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تجھ سے جانا ہوگا پتر جلدی آجا میرے پیچھے ایک کام کرتے ہیں گاری کو چھوڑی کر لیتے ہیں کسے کیا فرق پڑے گا جب دنیا تباہی ہو رہی ہے ایک کام کرتے ہیں جلدی جلدی گاری کو لے لیتے ہیں چلو بیٹھ جاؤ میرے دوستو گاری کے اندر کیونکہ تمہیں یہاں پر بیٹھ نہیں ہوگا ارے لگتا ہے وہ آدمی بھی ہماری گاڑی میں آنا چاہتا تھا پر وہ بھاگ گیا ہواں سے کوئی بات نہیں چل دی بیٹھو یہ بین تھوڑی سی وین ہی بولیں گے اس کو یہ تھوڑی سی مجبوت لگتی ہے پیچھے بیٹھ جا چل میری گاڑی بھی بیٹھ جا جلدی سکر تو یہاں پر ہمارے دوست بھی بیٹھ چکے ہماری فیملی بھی بیٹھ چکے ہے تو جلدی سے چلتے ہیں دوستو آئے ہوپ کہ اب ہم یہاں سے بھاگ پائیں گے اور یہ گاڑی تھوڑی سی مجبوت لگتی ہے تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں چلیے جلدی سے جلدی سے جرور کرتے ہیں اوکے تو ہم جانے والے ہیں اگلے شہر کے اندر جہاں پر ہوگا سکھ چین اور ہم آرام سے رہے پائیں گے پوری زندگی بھر جہاں پر کوئی بھی میٹرویڈ نہیں ہوں گے کیونکہ لازنٹوز جو ہے اب پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا اور یہاں پر کچھ نہیں بچے گا اور جب یہاں پر تباہی مجھ جائے گی پوری طرح سے ہر چیز برباد ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پر گھومنے کا بھی آئیں گے کہتے ہیں وہ ابنٹنٹ سٹی ہو جاتی ہے لازنٹوز تو وہاں پر میں بھی شاید ایک نیو گیم بھی آئے تب جیٹی اے فائیو لازنٹوز ابنٹنٹ سٹی یا پھر اس طرح سے کوئی بھی گیم دکھتا ہے جیسے سکس میں اس چیز کو دکھایا جائے ہم شہر کے کافی جیدہ قریب پہنچنے والے ہیں جیسے دوسرے ہم شہر پہ پہنچیں گے وہاں پہ جلدی سے گھر کو بھاڑے پہ لے لیں گے کیونکہ میں کچھ پیسے بھی رکھ کر لائے ہوں کیونکہ یہاں پہ گھر کی ضرورت ہمیں جلدی ہی پڑھنے والی ہے اور اس کے بعد میں واپی سانگوار دیکھوں گا کہ گھر کے اندر کیا کیا بچا ہے یار کیا کر رہا ہوں میں یار ڈرائی بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا مجھے ڈرائی بھی ٹھیک سے کرنا ہی ہوگا جب تک ہم شہر میں نہیں پہنچ جاتے گاڑی ویسے کافی خراب ہوگئے نئی گاڑی کرید لیں گے کیونکہ یہ اتنا زیادہ پہیسہ تو میں رکھ کر لائے ہوں ہوکے تو اول موس یہاں پہ میٹرویٹ جو ہے اب گرنا تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ کم ہو گئے ہیں مطلب گر رہے ہیں پر اتنے زیادہ نہیں گر رہے ہیں اور موس اب ہم شہر کے پاس پہنچنے والے لگتا ہے وہ جو خونی بادل تھے نا جن سے یہ میٹرویٹ جو ہے برس رہے تھے بادلوں سے نہیں برسنے والے تھے پر وہ لگتا ہے پیچھے تک ہی تھے لاؤس انٹوس کو ہی بری نظر لگی ہے یہاں پہ جو اگلا شہر ہے وہاں پر جو ہے کسی بھی طرح کا میٹرویٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اوکے تو فائنلی ہم اس پل کو کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ نے ہولی ووڈ کی فلموں میں دیکھا ہے کہ اس پل کو پار کر جاؤ تو پھر آپ اچھی سٹی میں پہنچ جاتے ہیں ہے نا تو اس کے بعد بھی ہم اچھ یہاں پہ ایک ٹرنل بھی ہے یعنی ہم ٹرنل کے اندر بھی یہاں پر شرن لے سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر بچ جائیں گے اس ٹرنل کو کرتے ہی دوستوں ارے ٹرک دوالے کیا کر رہا ہے یہ ٹرک والا میں مارنا چاہتا ہے تو اس ٹرنل کو جیسے دوستوں ہم کروز کر لیں گے کہ ہم دوسری سٹی کے اندر ہوں گے اور وہاں پر کسی بھی طرح کے میٹرویڈ جو ہے حملہ نہیں کر رہے ہیں اور دیکھو دوسری طرف دھوپ بھی کیلی ہوئی ہے پر یہ ٹرک والا ہمیں ٹک کر مارنا چاہتا ہے تو یہاں پر دوستوں موسم جو ہے پوری طریقے سے صاف ہے یہاں پر کسی بھی طرح کا جو میٹرویڈ حملہ ہے وہ یہاں پر نہیں ہو رہا ہے اوکے دوستوں ہم سٹی پہ پہنچ چکے ہیں میں نے بھاڑے پہ گھر بھی لے لیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا گھر کتنا جیدہ آلی شان لگ رہا ہے ویسے میرے کو کافی جیدہ پیسے پی کرنے پر almost یہاں پر گھر میرا ہو چکا ہے دوستوں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے لیتا ہوں اجازت اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کرنا ہے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے دوستوں جسے ویڈیو جائے تر لوگوں تک جا سکے تو thank you very very much آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اور تب تک لئے اپنا خیال رکھنا take care and bye bye